دوہزار بائیس میں ریٹائر ہوا اوڈیائی سے دوہزار تیس جوز بٹنر کے کہنے پر واپس آیا انگلینڈ کے لیے سب سے بڑا سکور بنایا بات ہو رہی ہے اس وقت دلیجنڈ بین سٹوکس کی جنہوں نے ورلڈ کپ سے پہلے تمام ٹیمز کے بولرز کے لیے خطرے کی گھنٹی بجائی ہے کہ بین سٹوکس کس طرح کی بلے بازی کر سکتے ہیں اور کمال کے لیے انگلینڈ کی ہسٹری میں سب سے زیادہ انڈیویجول رنز بنانے والے پلئر بن چکے ہیں بات ہو رہی ہے اس وقت پین سٹوکس کی بات کریں تو ایک سو ایٹی ٹو رنز یعنی وان ایٹی ٹو رنز کی کمال کی بیٹنگ کی ایک سو چوبیس بال پہ پندرہ چوکے اور نو بلند ہو بالا چھکے بھی ان کی اننگ میں شامل تھے بات کریں انگلینڈ اور نیو زیلنڈ کے درمیان میچ کھلے گیا تیسرا اوڈیائی مقابلہ کھلے گیا تو نیو زیلنڈ کے کپتان ٹوم لٹھم نے ٹوس جیتا بولنگ کا فیصلہ کیا تیرہ رنز پر دو کھلڑیوں کو آؤٹ کیا لیکن اس کے پار ڈیویڈ ملان کے ساتھ کیا پاری کھلی ہے کیا ہیرویک ہسٹوریکل قسم دیننگ کھلی ہے بات کریں بین سٹوکس کی تو وان ایٹی ٹو رنز اف وان ٹوئنٹی فور بولز ففٹین فور اور نائن بگ میکسیمم نے سو چوبیس کے سٹوائک ریٹ سے بلے بازی کی بات کریں انگلینڈ کی تو انگلینڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 368 رنز پورٹ پر لگئے جس میں سب سے زیادہ رنز ہسٹوریکل بیٹنگ کی بین سٹوکس نے وان ایٹی ٹو اف وان ٹوئنٹی فور بولز نائنٹی سکس رنز دیویڈ ملان نے بھی بلائے تو 369 کا جب پیچھا کرنے کے لیے نیو زیلنڈ کی ٹیم آئی نیو زیلنڈ کی ٹیم 187 پر ڈک ہو گئی پوری کی پوری ان کی آل آر ٹیم جو ہے وہ آؤٹ ہو گئی اس کے بعد بات کریں نیو زیلنڈ کی ٹیم کے جو سب سے زیادہ رنز جنہوں نے بنائے تو ڈیرے مچل نے 76 بال پر 76 رنز کی کمال کینگ کھیلی مگر ایک بڑے مارجن کے ساتھ انگلینڈ نے ہارایا ہے نیو زیلنڈ کی ٹیم کو لیکن بن سٹوکس نے ورڈ کپ سے پہلے تمام ٹیم کے بولر کے لیے خطرے کی گھنٹی وجہی ہے کیونکہ میچ مینر کھلاڑی انگلینڈ کے سکارڈ میں نہ صرف اپسی کر چکا ہے بلکہ اہودوں نے بیٹنگ کر کے سبود بھی دیا ہے 180 رنز کا جیسن روے کا ہائیسٹ انڈیویجول ریکارڈ بھی توڑا ہے 182 رنز بنا کر دی بنجیمن سٹوکس نے